hi welcome back my youtube channel علی روحانی دنیا دوستو آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کہ سپنے میں پانی میں ڈوپتا ہوا دیکھنا یعنی کہ نہر میں پانی میں ڈوپتا ہوا دیکھنا صاف پانی میں ڈوپتا ہوا دیکھنا دوستو الگ الگ مننگ بنتی ہے سب کی اگر دیکھیں کہ گندے پانی میں ڈوپتا ہے تو اس کی مننگ الگ بنتی ہے اس کا مطلب الگ بنتا ہے خواب میں پانی میں ڈوپتے ہوئے دیکھنے کی تعبیر اس کا مطلب اس کی وحق کیا پلیس چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا اگر نئی یوزر ہو اور ویڈیو کو لائک جرور کرنا تو چلیئے بات کرتے ہیں کہ سپنے میں پانی میں ڈوپتے ہوئے دیکھنے کا مطلب کیا ہے کچھ لوگ دریہ بھی بولتے ہیں پانی کی نہر بھی بولتے ہیں اگر دیکھے کہ پانی میں ڈوبا ہے اور مر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے جو انسان اس سپنے کو دیکھتا ہے وہ برباد ہوگا ہلاک ہوگا اس کی موت بھی آ سکتی ہے اور اگر دیکھے کہ پانی اس کو نیشے لے گیا ہے اور پھر اوپر لائے ہیں اور مرا نہیں ہے یعنی کہ وہ گنگا میں یا نہر میں گرا ہے یا پھر نہر آئے یا پھر پار کر رہا تھا نیشے گیا اور پھر اوپر آ گیا اور مرا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دنیا کے کام دنیا کے کام سے ہاتھ اٹھائے گا یعنی کہ دنیا کے کام میں وہ کامیاب نہیں ہوگا اور یعنی کہ آخرت کے کام مرتے وقت اس کو راستہ ملے گا اور اگر دیکھیں کہ کوئی جانور یا پھر کسی مکان یا دکان یا باغ میں ڈوب گیا ہے کوئی جانور سپنے میں کسی جانور کو بھی تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہیں جرور تھوڑے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں یا کسی اور کو ڈوبتا ہوا دیکھیں اس کا مطلب ہے کسی مشکل کام میں ہوگا لیکن اس مشکل کام سے بہت جلدی چھوٹ جائے گا کل ملا کے بات یہ ہے کہ پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھنا ٹھیک نہیں ہے اگر دیکھیں کہ پانی میں دریا میں ہے نہر میں ہے اور نہر کو پار کر رہا ہے اور بیچ میں ڈوب گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے کام کاروبار دھوست ہوں گے بادہ آئے گی رکاوٹ آئے گی اور وہ پریشانیوں میں گرفت تار ہوگا اور اگر دیکھیں کہ پانی میں تیر رہا تھا اور دریا کو پار کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جو بھی کام کرنا چاہتا ہے وہ اس کا کام پورا ہوگا یا پھر کسی بھی کام میں وہ لگا ہوا ہو وہ اس کی مشکل آسان ہو جائے گی اور اگر دیکھیں کہ دریا میں تیر رہا تھا یعنی کہ نہر میں تیر رہا تھا پانی میں تیر رہا تھا اور پھر کچھ دور تک گیا اور واپس آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام وہ کرنا چاہتا تھا وہ اس کام سے رکے گا پیچھے ہٹے گا اور اگر دیکھیں کہ گندے پانی میں وہ تیر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام مال خواہے گا یہ پھر حرام مال کے پیچھے لگے گا یہ حرام مال پرابت کرے گا یعنی کہ حرام مال کا ناجائز مال گندہ مال تو یہ تھی دوستو پانی میں ڈوبنے کی تعبیر مطلب ویک کیا پلیس چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا اور یہ مت بولنا کہ آپ بہت آہستہ بولتے ہوں کیونکہ میں ہر ویڈیو میں بہت آہستہ بولتا ہوں آہستہ اس لیے بولتا ہوں آرام آرام سے اس لیے بولتا ہوں رک رک کر اس لیے بولتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی اچھے سے سمجھ میں آ جائے پلیس چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا